اسلام علیکم مناظرین آپ سب کا استقبال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے ہچین نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر کانگریس پارٹی سے برطرف ہونے کے بعد مصطفی ہونے والے سینئر لیڈر ام ششیدہ ریڈی بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں کل وہ پارٹی کے ریاستی صدر بندی سنجے اور دگر خائدین کے ہمراہ دہلی روانہ ہوں گے اور پچیس نومبر کو جے پی نڈا کی موجودگی میں بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے یہ بات پارٹی کے ذرائع نے بتائی یہاں یہ ذکر بے جانا ہوگا کہ ام ششیدہ ریڈی نے حال ہی میں کانگریس پارٹی پر جم کر تنقید کی تھی برمزل مستقیر پر سینٹ تھامس ہائی سکول میں جاریہ ماہ کی چوبیس تا چھبیس تاریخ تک منقض کیے جانے والے سیہ روزہ سائنس فیر اور انسپائر مخابلہ جات کے لیے جاری انتظامات کا دی ای او ڈاکٹر اے روین رڈی نے جائزہ لیا جس کے بعد انتظامی کمیوٹیوں سے خطاب کرتے ہوئے ضروری ہدایہ دی انہوں نے بتایا کہ ذل ستح پر تقریباً چھ سو تقلیقی موڈلز کی نمائش کی جائے گی جس کے لیے چھ سو گائیڈ ٹیچرز کو منتخب کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ سائنس فیر اور انسپائر مخابلہ جات کو کامیاب بنانے کے لیے دو سو ٹیچرز پر مبنی مختلف کمیوٹیاں تشکیل دی گئی ہے ذل محتمی تعلیمات نے انتظامی کمیوٹیوں کے ذمہ داران سے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانے کی خواہش کی اس پروگرام میں ذل سائنس آفیسر ونود کمار اور اسا تیزہ تنظیموں کے خائدین نے شرکت کی اس موقع پر سیروزہ سائنس فیر اور انسپائر مخابلہ جات کا پومپلٹ جاری کیا گیا ذل ستح کے سیروزہ سائنس فیر اور انسپائر مخابلہ جات کا کل سے آغاز ہوگا افتدائی تخریم اجاستی وزیر جنگلات انٹومنٹ اور خانون اے انڈرہ کرنڈی بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے بیس نومبر دوہزار بائیس کو زیٹ پی گراؤن محبوب نگر میں فٹبال ٹارنمنٹ منعقید ہوا جس میں تلنگانہ اخلیتی اخامتی جنئر کالیج بوائس نارائن پیٹ کے طلبانی حصہ لے دیوی شاندار مظاہرہ کیا جس میں سب جنئر کی حیثیت سے محمد مسود بی سی سی سال دوم اور جنئر کی حیثیت سے سال اول کے طالب علم عبدالرحمنی زلزتہ پر کامیابی حاصل کی اس موقع پر کالیج پرینسپل جگدیشور ریڈی محمد زہیر الدین کالیج وارڈن انتیاز و پی ٹی کے علاوہ دگر لیکچرس نے کالیج کے دفتر میں منعقیدہ تخریم میں طلبہ کی کامیابی پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے تحلیت پیش کیا اور نیک کمنناوں کا اظہار کیا اتبادش اردو ایکڈیمی کے چیئرمن حاجی چودی کیف الورا کی دیوبند آمد پر دیوبند کے کئی تنظیموں نے ان کے عزاز میں استقبالی تخریم کا انخواد کیا وہی عدبی سماجی تنظیم جہاں عدب ایکڈیمی کے چیئرمن شاعر تنویر اجمن نے بھی اتبادش اردو ایکڈیمی کے چیئرمن حاجی چودی کیف الورا صاحب سے خصوصی ملاقات کی اردو ایکڈیمی کے چیئرمن حاجی چودری کیف الورا نے کہا ہمارا مقصد اردو زبان کی حفاظت کرنا ہے جو اردو زبان کا مخام ہے وہ اس کو مل سکے دیوبند کی عدبی خدمات میں یہاں کے شاعروں اور عدیبوں نے اپنا ایک الگ مخام پایا ہے اور یہاں کے اردو کے چہنے والوں نے ہمیشہ اردو عدب کی خدمات کی ہے اخلیتی کمیشن کے رکنہ حیدر علی اببادشان نے کہا کہ ریاستی اخلیتی کمیشن اخلیتوں کے مفادات کے تحافظ کے لیے ہمہ وقت کوشہ ہیں غریب بے سہارا بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہو یا روزگار سے متعلق مسائل سمیت دگر مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیشن کے لوگ کام کر رہے ہیں گرام سفدر گنج ریل وے سٹیشن کے خریب وقت پر آزی پر ناجائز تجاوزات کو ہٹانے اور کاروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا اخلیتی کمیشن کے رکنہ حیدر علی اببادشان نے ایک اسٹیبلشمنٹ میں منقضہ ایک استقبالیہ میں اخلیتوں کے بہت سے اہم مسائل خاص طور پر ہائی ٹیک مدارس کے ضرورت اسکولرشپ اور روزگار کی فراہمی پر تبادلے خیال کیا حیدر اببادشان نے کہا کہ جلد اس پر کام ہوتا نظر آئے گا حیدر اببادشان نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اخلیتی برادری کے لیے مسلسل بہتر کام کر رہی ہے چاہے وہ تین طلق کا معاملہ ہو یا انہارسی کا لیکن اپوزیشن پارٹیوں کے لوگ اخلیتی برادری کو الجھانے اور گمراہ کرنے میں لگے ہیں انہارسی کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ جو حقوق ہندوستانی مسلمانوں کو ملنے چاہیے وہ باہر کے مسلمانوں کو مل رہے ہیں جس سے چھوٹکارہ پانے کے لیے انہارسی خانون لائے گیا ہے اس موقعے پر محمد سراج ڈاکٹر پون کمار رمہ کانت شرمیلا ویبہ حسینی محمد عدیل محمد رفیق مہین احمد سمید اخلیتی طبقے کے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی سلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر قبر آپ تک پہلے ملے